موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلو بنی اسرائیل کو لے کے نکلو رات و رات نکلے پیچھے فیرون نے پیچھا کیا اور پیچھا کرتے کرتے کہاں لاغے فسایا ایک دم سمندر پہ سامنے دریا پیچھے دشمن کبھی کبھی آدمی ایسے فستا ہے کہ نکلنے کا راستہ کہیں دکھائی نہیں دیتا سارے ڈاکٹر بولتے ہیں لے جاؤ ابھی کچھ ہونے والا نہیں اس کا تو اللہ نے وہ مثال کیوں بیان کیا کہ دشمن پیچھا کرتے 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 ایسی جگہ لاکے دکھایا سامنے دریا ہے پیچھے دشمن ہے اب بھاگنے کا راستہ نہیں بچنے کا راستہ نہیں ایسے زندگی ہمارے پاس بھی کبھی کئی مسائل آتے ہیں تو اللہ نے کیوں بیان کیا کہ فیرون پیچھا کرتے کرتے آیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا پہ پہنچے بنی اسرائیل کیا بولے اے موسیٰ اب پکڑے گئے اب تو پکڑے گئے نا اب تو کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں بہت بھاگ رہتے بھاگ رہتے اب کہاں جائیں گے دشمن آیا نا پیچھے اب تو کیا کرے گا اندازہ نہیں پکڑے گا کیا کیا کرے گا اندازہ نہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جملہ اللہ نے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلہ کلہ عربی میں ہرگز نہیں نہیں پکڑے گئے سامنے دیکھ رہا ہے پیچھے فیرون آ رہا ہے دیکھ رہا ہے سامنے دریا راستہ نہیں نہ پیچھے بھاگ سکتے نہ آگے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جملہ کیا ہے کلہ نہیں پکڑے گئے یہ ہے توقل اسی کا نام ہے توقل کہ ایک انسان کو دیکھ رہا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے نہیں ہو سکتا ہے میرا رب چاہے تو ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے یہ تقدیر کا عقیدہ انسان کو توقل اتنا مضبوط کر دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کریں کلہ ہرگیز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھ کو راستہ دے گا وہ دے گا راستہ اتنا یقین تھا وہ دے گا راستہ دیکھ نہیں رہا ہے لیکن ہوگا کیوں ہوگا بھئی میں اللہ کے حکم پہ نکلا ہوں اللہ نے مجھ کو کہا نکلو تو میں نکلا ہوں اپنی مرضی سے نہیں نکلا ہوں اس نے کہا تو نکلا اس کا کام راستہ دے گا راستہ دکھ نہیں رہا لیکن دے گا وہ تو یہ یہ تقدیر کا عقیدہ انسان کے توقل کو بھرے اس بھروں سے کوئی اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں آدمی مصیبت کے آدھیروں میں گھر جاتا ہے لیکن مومن بندہ جب توقل اس کے اندر آتا ہے نہیں ٹھیک ہے کچھ کوئی مسئلہ نہیں پریشانی آئی ہے بکھرتا نہیں ہے یقین ہوتا اس کو اللہ راستہ دے گا اللہ نے راستہ دیا کی نہیں دیا موسیٰ علیہ السلام کو دیا پانی میں راستہ دیا پانی کا کام کیا ہے ڈبونا لیکن وہی پانی ان کو راستہ دیا اللہ جب بندے کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو اللہ اپنا قانون توڑ دیتا ہے پورا یونیورش اللہ چینج کر دیتا ہے پانی کا کام ڈبونا لیکن اللہ نے کہا یہ کب ہوتا ہے آپ وہ جملہ دیکھئے کہ انہوں نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھ کو رہا یہی توقل ہے کہ ایک بندہ جب مصیبتوں میں گریں اس کے اوپر تکلیفیں آ جائیں پریشانی آ جائیں پہلی چیز یہ میرا رب میرے رب کو معلوم ہے میں کس پریشانی میں ہوں جو میں گھیرا ہوں اس کو معلوم ہے سب پتا ہے اس کو میرا دشمن کون کون ہے اس کو معلوم ہے رب کو معلوم ہے میرا کون کون دشمن ہے جب سب پتا ہے تو حل کرنے کے لئے کس کو بکارنے کا اسی کو تو اسی کو بلاتا ہے